حضرت مرے پاروک نے کہا کہ آج چلو میں یہ ڈیوٹی رہ رہنا ہوں میں بائی ہی خدمت ایتا کرانگا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علام حضرت مرے پاروک نے صبح دی نماز پڑھ کے مائی دے گھر پہنچئے دروارہ کھٹ گیا آمی جی میں تو آجی خدمت کرنے واسکے آنا ہوں اندروں وہ بازہی ہو تی خدمت کوئی کر کے بھی چلا گیا ہے اللہ واسپاروک دودھے دن آپ نے نماز تو پہلے آپ پہنچے کہ آسان ہوئی آسان تو بعد جناب آپ جلدی جلدی مائی دے گھر پہنچئے یار کل بھی میں جانا سی کوئی اور بازی رہا گیا ایسی آج جانا ہوں اندروں وہ سٹین پہنچے نا دوسرے دن کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علام پھر جناب آپ نے دروارہ کھٹ گیا تو اب آجی خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا ہے ان تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ آج راتی تے سونا ہی نہیں ہے نا آج رات او جناب مائی دے دروازے دے کون اوٹ لیا کے پاسے ہو کے کھڑے ہوگے ہون حضور دے غلام آپ ریکھ رہے ہیں جناب کوئی بندہ آوے پتہ لگے تھوڑی دیر بسی نا قدمہ دی آہت جڑاو سنائی دیتی کوئی بندہ آ رہا ہے ہون حضور دے غلام جنہی او بندہ آیا ہے نا او کوئی عام بندہ نہیں سی بلکہ مسلمانہ دا خریبہ حدوکر صدیق سی آہ مو حضور دے غلام جنہی او بندہ صدیق دے پیرہ وقت جانواریہ دے پیرہ میں جدی کوئی نہ پچھیا یادت جدی کیوں لاکی آئیو جواب میریا اس وجہ تو کہ میرے پیرہ دی آہت دی وجہ تو کسی مسلمان دینی در دین در خلل ہی نہ آ جا ہوئی اس وجہ تو میں اور حضور نبی کریم علیہ وسلم دے غلام بس میں اپنی گفتہ بون جیڑا وہ اختتام بی طرف رہے کے جارہے ہم میں آج اے مطلب ہے تو ہم دس کے جارہے ہم عراء کے حضور دی صیرت کیے حضور دے صحابہ اکرام بھی صیرت کیے اور اس تو بھی اگری بات اللہ کے پر حاتم تائی میں تو تسیسہ سارے جاندے ہونے ہوں حضور دے غلام عدی بن حاتم اے حاتم تائی قبیٹا سی جتو سیریعہ پرکے شام دے اسے مسلمانہ نے حملہ کیتا نجی ہون ہویا اس طرح کہ اُتھے قیدی بان گے مرد بھی قیدی بان گے اورتاں بھی قیدی بان گئی ا یہاں ان جبوں میرے نبی تشریف رہ کے آئے نا کہ میرے نبی نے پورے مجمع دے اُتھے نگاہ دُڑائی نگاہِ نبوت میرے نبی نے ایک نوجوان لڑکی ننگے سے نظر آئی میرے نبی نے فرمایا اوہ میرے غلاموئے میری چاتر لے کے جاؤ اس بچی دے سر دے اُتھے کرا کے آؤ غلام کہنا کہ یا رسول اللہ اُتھے کافر دی دھی ہے میرے نبی نے فرمایا دھی دھی اندھی یہ چاہے مسلمان دی ہوئے یا کافت ہی ہوئے میرے نبی نے جناب اللہ ہوا اکبر چاتر مبارک عطا فرمائی اور اس تو بعد جناب میرے نبی نے جدو ودیا کیتا تو ہم پتا ہے دنیاں جدو گھروں جان لائے کوئی نہ کوئی ماں باپ جڑا ہو ضرورت تو پاتے دنے لے کچھ بھی نہ ہوئے نہ کول پھر بھی جڑا ہوں نہیں کوئی سندی یہ دھی آئیے آپ میرے گھروں خالی نہ جاوے انہوں حضورت پر پوری امت والدین یہ نبی پوری امت دا والد ہوں دا ہے انہوں حضورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توفی عطا فرمائے تنال میرے نبی نے صحابہ دی میرے صحابہ اسموں گھر چھٹ گیا ہو اسموں گھر چھٹ گیا ہو ہم جناب جدو حضورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گھر لائے کے جا کے جناب دروائے کھرکان دیئے وہ تباہی دوڑتا ہو رہا دائے کہہ دائے عدی بن حاتم کہہ دائے توں کی میں آگئی اس نے کہا میں کلی نہیں آئے مسلمانہ دے نبی نے صحابہ میں نچھڑڑ آئے انہوں نے کہے اتنی دور تو آگئی تیری عصت کے میں محبوظ نہیں ہو رہے گی اس نے ایک کو جواب دیتا اس نے کہا میرے بھائی سن اتنی تیری چار دیواری مجھ میری عصت نے اسی محبوظ جتنی محمد ہے ساتھا دی اندر محبوظ نہیں ہے اے مسلمان دا کرداری اے مسلمان دا خلاف اے مسلمان دا کریکٹر اس طرح ہونا چاہیے میرے بھائی کہ اپنا تھی اپنا بیگانہ میں جاتا چند گھڑیاں گزار لبے ہوئی کہ مسلمان ہوئے تھی یہ بات یہ ہوئے حضورت احمد تھی یہ بات یہ ہوئے اور آخری بات میں ارزکار کے بعد اپنے کو تبون جڑا ہو ختم کرداما حضورت غلامی سی طرح ایک عید دا دن بلکہ گالوں سے انشاءاللہ یہ لمبی گالے اس مختصرے اور دار کو آڑے سامنے میں بیش کار دنما حضرت خدیجت رکبرا رضی اللہ تعالی عنہ اچھا حضور نبی کری حضرت خدیجت رکبرا رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دی پہلی سوچائے مسلمانے کے مسلمانہ دی پہلی مانے اوئی بڑی امیر عورت مکہ دی اندر امیر عورتہ نے رچ آبدا نام آندا سی جب وہ میرے نبی دی ناری نبی شادی ہوئی نا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ دے اندر آنیا کہ کہنیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج تو بعد میں بھی تو آٹی ہاں میرا مال بھی تو آٹا ہے ایک غلام سی جی دا نام زہد سی اے ملک یمن دید رو دے جی اے والدہ دے جا دے جا دے سمتے راستے دے دے کاملے تجھے حملہ ہو گیا ایک قیدی بنجے قیدی بندے وگدے بکاندے وگدے بکاندے حضرت خدیجت رکبرہ دی غلامی نیدر اسے تو حضرت خدیجت رکبرہ دی غلامی دے اندر آئے نا جی حضور دے غلام ہوں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی نیدر آئے جی دے حضور دی شادی حضرت خدیجت رکبرہ دے لال ہم جناب میرے نبی دن کام بھی کر دے جا رہے ہیں انہوں نے میرے نبی کی نال لال زیادہ بھی کر دے جا رہے ہیں ایک دن اس طرح ہویا کہ حضور اپنے گھار دے اندر جلوہ پر مارے باہر تو دروازے دے اتے دستک ہوئی میرے نبی نے کچھ یا بھئی دروازہ کھٹکان والا کون ہے دستیا گیا کہ اے محمد اسی یمن دے بکتے ہو آیا سانو پتہ چلے آئے کہ ساڑا بیٹا تو آڑی گلابی جی زندگی بسر کر رہے ہیں میرے نبی نے دروازہ کھٹک میں کھولیا میرے نبی نے انہوں نے اپنے سینے پاس دے اندر کر رہا ہو بٹھایا اور میرے نبی نے فرمایا اے زیاد باپ سون میں زیادہ بلانا ہوں اگر زیاد اپنی مرسی نال جائے گا میں محمد نہیں روکھا گا اور اگر اگر زیاد اتھے رہنا چاہے گا کہ تو زبردستی نہیں کریں گا وہ باپ سیو سا گئے میرے نبی نے فرمایا اے زیاد کہ تیرا باپ سینے لینڈ دے بس کے آیا ہے اگر تو جائے گا کہ میں محمد نہیں روکا گا اگر تو یہ میرے پر رہنے گا کہ تیرا باپ سینے زبردستی رہ کے نہیں جائے گا فورا نہ حضور دے کرما دے اندر کہ میں نے سونیا مابودہ چھ سال ہو گئے تو آڈی اس جنب خدمت دے اندر اتنا عرصہ ہو گیا ہے سونیا مابودہ اتنا پیار میں نے اپنے ماں باپ نے نہیں دیتا ہے جتنا تسی میں نے اپنی عطا بنا لے باپ دیتا ہے اس والے تو سونیا میں کوئی نہیں جانا اپنے باپ دیتا ہے میرے نبی نے نوشی وقت حضرت زیاد نے بازی دے اتھے پکڑیا بازو دے اتھے پکڑ کے میرے نبی جنب سینے حرم پہ اندر کشید رہ کے یہ میرے نبی نے فرمایا اوہ سونے لو آج اتباد زیاد میں محمد دا غلام نہیں لیا بلکہ میں محمد نہیں ہوں اپنے پتر بنا لے اخلاق کردار انسان دی گفتار انسان دی صیرت مسلمان دی اس طرح ہونی چاہیے جنہ اللہ اتبار حضورد ایک صحابی صنگ کب کافی بڑا جلو مدینہ پاک دن ریجن کر کے گئے نہ دی کہ حضور نبی کریم سلم نے انہ دی ڈیوٹی لائی اے ان جڑے نوجوان بیٹھے اے بات انہ دی باستے خصوصاً بات حضور دے غلام حضور نے انہ دی ڈیوٹی لائی ڈیوٹی کی لائی بات اسی رات انہوں چھپ کے جڑا نہیں اوہ مکہ پاک دے اندر جانا تے جڑے لوگ تھے مسلمان ہی نا انہوں تو کڑ کے لائے کے آنا ایک مرتبہ آپ گئے نے کہ آپ جڑا ہو جدو آپ چانلی رات سی انہوں آپ جدو بکے دے اندر گئے نے جب آپ نے سائے تو نظر آیا کہ کدھر کوئی عورت جڑا ہو آ رہی ہے اس طرح آپ تا قد کا کی لگمہ سی جس وقت آپ نے بکھا ہے آپ فورا جڑا ہو پچھامے دے سیٹ ہو کے چھپ گئے جدو چھپے رہے نا اس ڈیوٹی لے گاہ جڑا ہو پاہ گئی کہ یہ کوئی مرد ہی تھے چھپے آئے وہ فورا اس کی طرف جڑا ہو آئی تو حضور دے غلام نے کہا کہ بیک ہے جدو وہ پچھان ہوئی اس نے کہا کہ وہ بندہ یہ جڑا زمانہ ہے جلی یہ دیوٹ بڑیاں راتہ میرے کل رہا ہے جدو مسلمان نیسی ہوئے وہ تو بڑیاں راتہ میرے کل رہا ہے وہ اس نے کہا کہ اے غلام سن تُو بڑیاں راتہ میرے کل گزاریاں نہیں آج بھوکا ہے کوئی ویکھن والا بھی نہیں ہے آج آ راتوں میرے کل انہیں کہا نا نا اوہ اور وقت سی ان جس وقت تُو اور میں اس تنہائی دے عالم دے اندر موجود ہاں سانو اور کوئی نہیں تے خالق کائنات ضرور بھیجا جا رہے اس وقت تو میرے بھائی ساڑے اندر ربدا خوف ہونا چاہیتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرن لگی ہے تے اور کوئی نہیں سانو رابدی ذات ہے ضرور بھیجا رہی ہوں دیئے اس وقت تو حضور اے مسلمان تا کردار ہونا چاہیتا ہے اے مسلمان تا کریکٹر ہونا چاہیتا ہے اور میں جو بات پہلے سنان لگا سی اور سنانا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور عید دا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جارہے ہیں میرے نبی نے بیکھیا بچے کھیل دے پہنے میرے نبی نے جو بیکھیا بچے کھیل دے پہ انہوں نے بچہ دیڑا ہو پریشان حال کھڑا ہے پریشان حال ہے میرے نبی نے پوچھے ہاں بھئی بیٹے کیوں وجہ کی وجہ کیوں پریشان کھڑا ہے کہنے دے اے محمد انہ سارے ہندے باپ زندہ نہیں اور میرا باپ زندہ نہیں ہے کاشاں اگر میرا باپ بھی زندہ ہوں گا تو میں بھی نہ بچے انہوں نے آری سے کھڑا ہو میرے نبی نے شفقت والا حد اس یتین بچے دے سر دے اتے رکھیا تو میرے نبی نے فرمایا اوہ تنیا مالیو سن لو جس بندے دا دل بہت سخت ہوئے اوہ یتین دے سر دے اتے حد پھیریا کرے گا وہ دے دل نو نرم فرما دے گا نبی نے فرمایا سن لو جدو بندہ یتین دے سر دے اتے ہڑ پھیر دائینا جتنے ہوتے ہاتھ دے تلے بال آن دے ربے کائنات دے سارے گناہ منمہ فرما دیتا ہے ربے کائنات نبی نے فرمایا سن لو کہ جدہ بچہ کسی یتین کو یتین دے گھر دے اندر ہوئے اور اس دے اندر جناب اللہ اکبر اس یتین دےنا برا سروک ہوئے اس کو بڑا برا گھر کوئی نہیں اس وجہ تو حضور نبی اکریب سلم نے جدو جناب اس بچے کو اپنے ہننگ لیا میرے نبی نے فرمایا ہے میرے بیٹے سنة آج تو بعد یہ نہیں کہنا کہ تیرا باپ کوئی نہیں آئی تو بات یہ نہیں کہنا کہ تیری ماں کوئی نہیں آئی تو بات یہ نہیں کہنا کہ تیری بہن کوئی نہیں سن رہے آئی تو بات تیرا باپ میں محمد مصطفیٰ بن گیا ماں تیری ماں عیسر صدیقہ بن گی یہ تیری بہن جڑا و فاطمہ تو ظاہرہ بن گی یہ بات حضورد علم بس تخری ہوگی ختم